موسیقی 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 آئی پیل میں کولکاتا نائٹ ریڈرز کے سہ مالک اور بولی وڈ کے کینگ خان شارع خان کو سال دوہزار بارہ میں مومبائی کے وان کھیڑے سٹیڈیوم میں جب مومبائی انڈینز اور کولکاتا نائٹ ریڈرز ٹیم کے بیچ میچ کھیلا جا رہا تھا اور اس میں کےکی آر کی جیت کے بعد شارع خان میدان کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھے تب مومبائی کرکٹ سنگ کے سورکشہ کرمی نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور انہوں نے سرکشہ کرمی کو اب شبد کہے حالانکہ شارک خان کا کہنا یہ تھا کہ سرکشہ کرمی نے ان کے بچوں کے ساتھ بتتمیزی کی جس کے بعد ممبئی کرکٹ سنگ نے شارک خان پر 5 سال تک وان کھیڑے میں انٹری پر بین لگا دیا جو 2015 میں ختم کر دیا گیا شارک خان نے اس ویواد کو لے کر یہ کہا تھا کہ وہ سرکشہ کرمی ان کے بچوں کو میدان کے اندر جانے وہ کھیلنے سے روک رہا تھا جس کے چلتے یہ ویواد ہوا تھا 2012 میں ایک اور کانٹروورشی ہوئی لوگ پومر بیش پر چھیڑ خانی کا عروپ لگا سال 2012 کا IPL سیزن کسی ویواد سے کم نہیں تھا پہلے شارک خان کا سرکشہ کرمی سے بھیڑنا پھر لوگ پومر بیش پر چھیڑ خانی کا عروپ لگنا اسے میڈیا میں IPL کی چھوی کافی زیادہ خراب ہوئی تھی رویل چلنجرز بینگلورڈ کی طرف سے کھیلنا ہے بلے باج لوگ پومر بیش کو نئی دلی میں ایک ویدیشی مہیلہ کے ساتھ کانٹروورشی کی بات کریں جس نے IPL کی چھوی کو سب سے آدھا آہت پہنچایا جہاں 2013 میں ہوئے IPL سپورٹ فکسنگ سکینڈل نے IPL کو سب سے آدھا نقصان پہنچایا تھا یا ابھی تک کہ IPL کے اتحاس میں سب سے خراب سیزن کہا جا سکتا ہے جس میں دلی پولیس نے اس سیزن میں راجستان رویلز کی طرف سے کھیل لہے ایس سریسانت، عجید چنڈیلا اور انکیت چوہان جیسے کھلاڑیوں کو سپورٹ فکسنگ کے چلتے گرفتار کر لیا تھا ان سبھی کھلاڑیوں نے اپنے جرم کو قبول کیا جس کے چلتے بی سی سی آئی نے سبھی پر آجیون پتیبند لگا دیا تھا اسی پرکرن میں ممبئی پولیس نے وندو دارہ سنگھ اور چنہی سپر ٹیم کے پرنسپل گرونات میاپن کو بیٹنگ اور ستبازوں کے سمپرک میں ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ گرونات میاپن چنہی سپرکنگ کے مالک این سری نیواشن کے دماد ہیں وہیں بعد میں ایس سری شہد نے کوٹ میں کیس جیتا اور ان کے اوپر سے آجیون پتیبند ہٹا دیا گیا لیکن وہ ابھی بھی کسی بھی تیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں بات کریں ہم سواتھوے کانٹروورسی کی تو دوہزار تیرہ میں ہی گوتم گمبیر اور ویرات کولی کے بیچ ہو گئی تھی میدان پہ لڑائی آئی پیل دوہزار تیرہ کے ہی سیزن میں رائل چلنجز بینگلور کی طرف سے کھیل ہے ویرات کولی اور کولکاتا نائٹ ریڈرز ٹیم کے کپتان گوتم گمبیر کے بیچ میچ کے دوران ہی کافی گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی ویرات کے آؤٹ ہونے کے بعد جب گمبیر اور ٹیم کے باقی کھیلاری اس فکیٹ کی خوشی منانے کے لیے سویپر کور کی طرف جا رہے تھے تو اس سمیں ویرات کولی پویلین جانے کی جگہ ایکسٹرا کور کی طرف بڑھے اور اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے جس کے بعد گوتم گمبیر نے بھی کچھ کہا ان دو دلی والوں کی لڑائی کو شانت کرانے کے لیے دلی کے ہی رجت بھاٹیا نے بیچ بچاؤ کیا اس کے بعد جب سال دوہزار سولہ کے سیزن میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ویرات کولی سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فیلڈ کی باتیں فیلڈ پر ہی رہنے دو وہی گمبیر نے کہا کبھی کبھی گیم کے رومانچ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں آٹھوی کانٹروورسی کی تو پریتی زنٹا اور نیس وارڈیا کے بیچ بیچ بیواد ہو گیا تھا دوہزار چودہ میں جی ہم بولیوڈ آوینیتری پریتی زنٹا اور بزنس ٹائکون نیس وارڈیا جو ایک سمیں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے انہوں نے سال دوہزار نو میں ہی الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن دونوں ہی اچھے بزنس پارٹنر اور اچھے دوست بنے رہے لیکن اس کے بعد سال دوہزار چودہ میں جب کنگ سیلوین پنجاب کی ٹیم مومبائی وان کھیڑے میں اپنا ہی میچ کھیل لہی تھی تو اس سمیں پریتی زنٹا کے ساتھ نیس وارڈیا نے چھڑھانی کی تھی جس کے بعد پریتی زنٹا نے نیس وارڈیا کی اس حرکت کو لے گر مومبائی پولیس میں اپنی شکایت درج کر آئی تھی جس میں نیس وارڈیا پر IPCC کی دھارہ 354,506 اور 509 کے انترگت مومبائی پولیس نے کیس درج کیا تھا اس کے بعد ہم بات کریں نوے کانٹروورسی کی تو کیرون پولارڈ اور میچل سٹار کے بیس 2014 میں لڑائی ہو گئی تھی مومبائی انڈینز اپنے ہوم گراؤنڈ پر رویل چلنجز بینگلور کے خلاف میچ کھیل لہی تھی اس میچ میں مومبائی انڈینز کی طرف سے کھیل لے کیرون پولارڈ اور رویل چلنجز بینگلور کی طرف سے کھیل لے میچل سٹارک میں بیچ میچ میں بیچ میدان میں لڑائی ہو گئی تھی جس میں پولارڈ نے میچل کو مارنے کے لیے اپنا بلہ اٹھا لیا تھا جس سے دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی اچمبے میں پڑ گئے تھے اس کے بعد RCB کی طرف سے کھیل رہے کرسکیل اور میدانی امپیر اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر میچ کو صحیح طریقے سے پورا کر آیا میچ ختم ہونے کے بعد پولارڈ پر جہاں رفری نے میچ فیز کا 75 فیز دی جرمانہ لگایا تھا تو وہیں میچل سٹارک پر 50 فیز دی میچ فیز کا جرمانہ لگایا گیا تھا بات کریں دس بھی اور سب سے بڑی کانٹروورسی کی تو 2015 میں راجستان روالس اور چننے سپرکنگ پر دو سال کا زرمانہ لگایا گیا تھا آئی پیل 2013 میں وہ سپارٹ فکسنگ پرکڑڑن میں پکڑے گئے راجستان کے تین کھلاڑی کو لے کر بھارتی سروچم عدالت سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانج کو لے کر تین سدس یہ پینل گھٹھت کیا تھا جس کے بعد جس سید لوڑا پینل کی کمیٹی نے سال 2015 میں چننے سپرکنگز اور راجستان روالس کو چانچ میں دوسی پایا اور اسی کارڑ سے دونوں ہی فرنچائزیز پر آئی پیل میں دو سال کا بین لگا دیا گیا تھا جس کے چلتے دونوں ہی ٹیم 2016 اور 2017 کا آئی پیل نہیں کھیل پائی تھی حالانکہ 2018 میں دونوں ہی ٹیم نے پھر سے واپسی کی بات کریں ہم آخری اور سب سے آسر جنک کانٹروورسی کی تو کیپٹن کول کے نام سے اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے دگج وکٹ کی پر بلے باج اور ویس وکرکٹ کے سب سے شاندار فینسر کھلاڑی مہین سنگھ دونی کو کسی میچ کو دوران اتنے غصے میں دیکھا گیا تھا آئی پیل کے بارویں سیزن کا پچیسوہ میچ راجستان روالز اور چننے سپرکنگ کے بیچ جائپور سوائیمان سنگھ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا اس میچ میں چننے سپرکنگ کو آخری چار گیند میں جیت کے لیے آٹھ رنچ آئیے تھے جس میں آخری اوور کی تیسری گیند پر مہین سنگھ دونی کو بین سٹوکس نے بولڈ کر دیا اس کے بعد آخری تین گیندوں پر آٹھ رن کی درکار کے بیچ میچل سینٹنر بلے باجی کے لیے آئے جن کو پہلی گیند بین سٹوکس نے فل ٹاؤس ڈالی جس کو لے کر امپائر اولاز گاندی نے نو بول کرار دیا لیکن اس میچ کے دوسری میدانی امپائر بروس آکسن فورٹ نے ان کے فیصلے کو نکار دیا جس کے بعد دھونی جو آؤٹ ہونے کے بعد بھی آپ پورا پرکر ڈگ آؤٹ میٹ بیٹ کر دیکھ رہے تھے وہ اپنے گصے کو روک نہیں سکے اور میچ کے بیچ میں ہی میدان کے اندر پریویش کر گیا جس کو لے کر سبی کو بہت حیرانی ہوئی بعد میں چننے سپر کنگز کی ٹیم نے اس میچ میں چار وکیٹ سے ساندار جیت درج کی تھی دھنیواد ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور جڑے رہی ہے آئی کرکٹ کے ساتھ